اصل اختیار رب کا ہی ہے بھائیوں نے کوشش کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو کسی نہ کسی طریقے سے قتل کر دیں ارادہ ان کا تھا تقدیر غالب آگئی یوسف علیہ السلام بچ گئے یعقوب علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا کہ بیٹا خواب بھائیوں کو نہ بتانا تقدیر غالب آگئی بھائیوں تک خواب پہنچ گیا مالک بن زار کا ارادہ تھا کہ میں ان کو بے چونہ اپنے گھر میں رکھوں تقدیر غالب آگئی اور آپ عزیز مصر کے گھر چلے گئے زلیخ مصر نے یہ چاہا تھا کہ کسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو اپنی راہ پہ لے آؤ تقدیر غالب آگئی اور موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام اس رستے سے بچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جا کے یہ چاہا تھا کہ یہ قیدی باہر جا کے بادشاہ کو کہے کہ مجھے رہا کرے لیکن قیدی باہر جا کے یوسف علیہ السلام کی بات ہی بھول گیا اور بارہ سال آپ جیل میں رہے بادشاہ وقت کو بھی بھول گیا تقدیر غالب آگئی بھئی ایک بات یہاں سمینے والی ہے جو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ القریم نے کہی آپ فرماتے ہیں میں ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانتا ہوں یہ ارادہ ایسے ہو انسان پوری تیاری کر لیتا ہے سٹریٹیجی بنا لیتا ہے اس کی تمام کہ بس میں نے تمام تر چیزیں بنا لی ہیں اب ایسے ہوگا لیکن این اس موقع سے پہلے تقدیر غالب آجاتی ہے اور وہ ایسے نہیں ہوتا یہ رب ہے بندے کی پلیننگ اور ہے رب کی پلیننگ اور ہے بندے کی کچھ یہ ہے میں یوں کر دوں یہ کر لوں یہ کر لوں کوٹیاں منزلے مقام یہ یہ کر لوں تقدیر غالب آجاتی ہے سارا کچھ کیا دھرہ رہ جاتا ہے اور بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو بھئی تقدیر ہر چیز پہ غالب ہے اس لیے اس درس میں سمینے والی چیز یہ ہے کہ جب تقدیر ہر حال پہ غالب ہے تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو رب کی رضا میں ڈھال لیں اور جب تقدیر کبھی پلٹے تو ہمیں دکھ نہ ہو ہم راضی رہیں کہ یا اللہ تیری رضا اس طرح ہے تو میری رضا بھی اس طرح ہے اور یہی مقام بلائت ہے کہ رب کی رضا پہ راضی ہو جانا کو تطرح ہے ہم گریرہ کم باقا ہے ہم دکھا ہے موسیقی